اور امیر المومنین فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اگرم ماہ شعبان کے آخر میں اپنے صاحب کو اکٹھا کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کیا خطبہ ارشاد فرمایا توجہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الناس انہو قد اکبلہ الیکم شہر اللہ اکبر بالبرکت والرحمت والمغفرہ اے لوگو تو اللہ کا بہترین مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اور جب کوئی شاید آتی ہے کوئی بندہ آتا ہے دور سے آئے تو کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پردیس میں رہتا ہے کام کرتا ہے جوب کرتا ہے اور پھر کافی عرصے بعد اپنے گھر واپس جاتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے کیا لے کر آ رہا ہے توجہ فرمائیں رمضان آ رہا ہے برکتیں لے کر رمضان آ رہا ہے رحمت لے کر رمضان آ رہا ہے اللہ کی جانب سے مغفرت لے کر رمضان اپنے ساتھ برکتیں لے رہا ہے اس کی تیاری کرو فرمایا یہ اللہ کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں رامہ رمضان مبارک کی ایک ایک لمحہ تمام لمحوں سے افضل ہیں یعنی اس کے دن تمام دنوں سے افضل اس کے مہینہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل اس کی ایک ایک لمحہ ایک ایک ساعت تمام ساعتوں سے افضل ہے ماہ رمضان کی ایک رات تمام راتوں سے افضل ہے فرمایا یہ اللہ کی میزبانی کا مہینہ ہے اس مہینے میں مومن مسلمان بندہ خدا اللہ کا مہمان ہے اور اللہ میزبان ہے